بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا پیدا ہوا جس کا نام خداوند عالم کے حکم سے اس کے عظیم الشان رسول خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیع جناب حارون علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے شبیر کا عربی ترجمہ حسین قرار دیا کنیت ابو عبداللہ ابو علی ابو الشہداء ابو الاحرار وغیرہ رکھی آپ کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ ان دو پیدا ہونے والوں میں سے ایک ہیں جو چھے ماہ میں پیدا ہوئے اور زندہ رہے اور اسے اعتبار سے آپ جناب یحییٰ علیہ السلام سے مشابہت رکھتے ہیں جناب جابر کی روایت کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا نے ہر نبی کی اولاد اس کے سنب سے اور میری اولاد کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سنب سے قرار دیا ہے نیز ہر اولاد کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہوتی ہے لیکن اولاد فاطمہ کا نئے باپ ہوں چنانچہ قرآن مجید نے بھی حسن اور حسین علیہ السلام کو آیہ مباحلہ میں ابنا انا کہا ہے اور اس کی مثال میں جناب عیسیٰ کو ذریعت ابراہیم کا چشم شراخ قرار دیا ہے جو اپنی ماں جناب مریم سلام اللہ علیہ کے رشتے سے اولاد ابراہیم میں شمار ہوتے ہیں پیدا ہونے والا یہ نو مولود خدا کے آخری نبی کی آنکھوں کا تارہ تھا چنانچہ اس کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں خدا اسے دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں یہ دونوں امام ہیں چاہے قیام کریں یا صلح کی بیشکش قبول کر کے بیٹھ جائیں خود نبی اکرم اپنے ان چہیتے نوازوں حسن اور حسین کے لیے ناقا بنے سجدے میں اس وقت تک رہے جب تک یہ خود سے اتر نہ گئے جنت سے رزوان ان کے لیے کپڑے لے کر آیا اور اپنے آپ کو ان کا درزی بتایا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر جبریل مبارک بادی کے لیے آئے تو حفاظت اسلام کی خاطر حسین کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جسے سن کر نبی اکرم رونے لگے اور خاندان والوں کو اس سے متعلق کیا اور جبریل کے ذریعے واقعے کربلا جس میں امام حسین کو انتہائی بے دردی سے تین دن کبھو کا پیاسا اپنے پورے خاندان اور احباب کے ساتھ شہید کیے جانے کی سنانی تھی بتانے کے بعد جبریل کی دی ہوئی مٹی حفاظت سے رکھنے کے لیے آپ نے اپنی شریک حیات جناب ام المومنین ام سلمہ کے حوالے کی اور فرمایا جب تک یہ مٹی مٹی رہے تو سمجھنا میرا خسین زندہ ہے اور جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا کہ میرا پیٹا کربلا میں تہہ تیغ کر دیا گیا طبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات صدیقِ طائرہ جنابِ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی شہادت مولاِ کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام کی شہادت اور امامِ حسن کی شہادت کے بعد رجل سن ساٹھ ہجری میں جبکہ امامِ حسین علیہ السلام اپنے بھائی امامِ حسن علیہ السلام کی امیرِ شام کے ساتھ سلح کے اہد و پیمان کی پاسداری میں خانہ نشین تھے حاکمِ شام نے تمام معاہدوں کی خلاف رزی کرتے ہوئے یزید جیسے فاسق و فاجر اور بدکار شخص کو اسلامی حکومت کا ذمہ دار بنا دیا جس نے باپ کے مرتے ہی امامِ حسین علیہ السلام کی بیعت کرنے کے بجائے خود ان سے بیعت کا مطالبہ کیا امام حسین علیہ السلام جو ابھی تک اپنے بھائی امامِ حسن علیہ السلام کی صلح کی ایک طرفی پابندی کر رہے تھے یہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو گئے جو یزید کو دور بندروں سے کھیلتا علانیا شراب پیتا اور صرف حرامکاری نہیں بلکہ مہارم کے ساتھ زنا کرتا ہے اس کا قردار اسلام کے نمونِ عمل کے عنوان سے پیش کیا جائے اسے ہرگز برداش نہیں کیا جا سکتا امام حسین نے نہ صرف یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت سے انکار کیا بلکہ اس کی قیمت چکانے کے لیے اپنے اہل و آیال بھائی بھتیجوں اور دوست و احباب کے ساتھ کربلا کے اس میدان میں آگئے جہاں یزیدی فوج کا سمندر تھاٹے مار رہا تھا امام حسین علیہ السلام نے حق و باطل کی شراخت کرانے اور امت کو غفلت کی نیند سے چوکانے کے لیے خطوے تقریریں مععزیں اور نصیحتیں کی لیکن دشمن کی فوج نے ایک نہ سنی اور امام کو مجبور کرنے کے لیے ان پر اور ان کے بچوں پر پانی بند کر دیا جس سے جا بلکہ بچے خالی کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے الاتش الاتش یعنی ہائے پیاس ہائے پیاس کی آوازیں بلند کر رہے تھے یزیدی فوج کے عشقیہ نے نہ صرف آپ کو بے دردی کے ساتھ بھوکا پیاسا قتل کر دیا بلکہ آپ کے برابر کے بھائی اول فضل عباس کے شانے کاٹے بیٹے علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا بھتیجے قاسم ابن حسن کو زندہ پامال کیا بھانجوں اون و محمد کو قتل کیا بلکہ چھ مہینے کے کمسن علی ازغر کو بھی جو ابھی شیرخار تھا ایک گھوٹ پانی کے مطالبے پر تین بھال کا تیر مار کر شہید کر ڈالا اور پھر آخر میں امت نے نبی کے نواسے کو حالت سجدہ میں شہید کر دیا اور وہ خیمیں جس میں نبی کی نواسیاں اور علی کی بیٹیاں تھیں انہیں جلا کر خواہ اسی کو مٹانا چاہ رہا تھا آج چودہ سو سال بعد امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کی یاد منانا اس بات کی علامت ہے کہ جس طرح کل ایک مظلوم نے اپنے بہتر ساتھیوں کے ساتھ ہر طرح کا اصحار پیش کیا لیکن باطل کے خلاف نہیں جھگے اسی طرح ان کے راستے پچھل کر آج ہم اپنے اصولوں اور دین کے پختگی کا اصحار کر رہے ہیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہم حسینیوں کو حق سے ہٹا نہیں سکتی اور باطل کے سامنے چھکا نہیں سکتی پیاسوں کی یاد میں یہ سبیل اس بات کی نشاندہ ہی ہے کہ ہم تو راستہ چلنے والوں کو بھی پانی پیش کرتے ہیں اور کسی کی پیاس برداشت نہیں کر سکتے جبکہ کل آدمی نمہ یزیدی دریندوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاسا رکھ کر حسین سے بیعت لینی چاہی لیکن سلام ہوں ہمارا سرکار سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوہا جانس حالوں پر جنہوں نے ہر قسم کے ظلم کو برداشت کیا لیکن اپنے برحق موقف سے ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹے السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین الذین بدلوا مواجہم دون الحسین علیہ السلام والسلام لیکن جانس ان کے بلا listened موسیقی